دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایک بہت بڑی اور اچھی خبر آئی ہے کہ H.A.L. نے اڈوانس میڈیوم کومبیٹ ایک کراف جانے کی ایم سیہ کے لیے مینفیکچرنگ ایکٹیوٹیز شروع کر دی ہیں جانے کی پہلا ایم سیہ فائٹر ایک کرافٹ تیار کیا جانا شروع ہو چکا ہے H.A.L. نے اے ڈی اے کے ساتھ مل کر ایم سیہ کی مینفیکچرنگ ایکٹیوٹیز کو شروع کر دیا ہے H.A.L. نے اپنے ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر یہ ٹویٹ کر کر بتایا ہے H.A.L. دو نیکس جنریشن ٹیکنالوجی ڈیمسٹریٹر جانے کی اینجی ٹی ڈی ایک کرافٹ کو دوزر پچیس شبیس تک تیار کرے گی جسے کی اس اے کرافٹ کے ڈیویلمنٹل ٹرائلز کے لیے استعمال کیا جائے گا جو پکچرز H.A.L. نے پوسٹ کی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ایک لیڈنگ ایج فلاپ کو دکھایا گیا ہے اس کے پہلے اے ڈی اے نے پچھلے سال بھی بہت سارے ایکویمنٹس کو شوکیس کیا تھا جس میں سٹیبلائیزرز ائر بریک سروو کنٹرول موڈیولز جیسے ایکویمنٹس شامل تھے اس کے ساتھ ہی کچھ لائن ریپلیسبل یونٹس کو بھی دکھایا گیا تھا جو پہلا پروٹائیپ جانے کی NGTD1 ہوگا اسے 2024 میں رول آٹ کیا جائے گا اور اس کی فرس فلائٹ 2025 تک ہوگی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے پروٹائیپ کو بھی پلان کیا گیا ہے جس کے ڈیویولمنٹل ٹرائلز 2027 تک پورے کر لیا جائیں گے اس کے بعد پانچ اور نئے پروٹائیپ بنائے جائیں گے اور اس کے بعد ایم سی مارک ون اے کرافٹ 2035 تک پرڈکشن مینٹر ہو جائے گا اور جو ایم سی مارک ٹو اے کرافٹ ہوگا وہ 2035 تک پرڈکشن مینٹر ہو جائے گا ایم سی پروجیکٹ کی کاؤسٹ کو پندرہ ہزار کروڑ کے اوپر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے جسے کی ابھی کیبینٹ کومیٹی آن سیکیورٹی طورہ اپروول کے لیے بھیج دیا گیا ہے انڈینئر فورس 40 کے قریب ایم سی مارک ون اے کرافٹ کھلے گی اور 100 کے قریب ایم سی مارک ٹو اے کرافٹ کھلے گی یہ سب ہی پرڈکشن 2030 سے لے کر 2040 تک ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس اے کرافٹ کے بارے میں اور جانا چاہتے ہیں تو اس کو لے کر ایک ویڈیو میں نے اسی ویڈیو کے ساتھ ایڈ کر دی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ دھنوش آرٹلیری گن نے اپنے سیکنڈ لائن فائرنگ ٹرائلز کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے ان نئے فریش سیکنڈ لائن فائرنگ ٹرائلز میں ہر ایک گن نے 45 راؤنڈز کو فائر کیا ہے اور یہ بینہ کسی فالٹ کے فائر کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ان گنز کو 25 کلومیٹر تک کے ڈسٹنس تک موو کیا گیا تھا جس کے بعد ان گنز نے پھر سے 45 راؤنڈز کو بینہ کسی فالٹ کے فائر کیا تھا دو گنز نے 19 راؤنڈز ایچ فائر کیے ہیں اور یہ سارا کام فلالیسلی ہوا ہے ابھی اس کے بعد امید ہے کہ ان گنز کی لارڈ سکیل انڈکشن شروع ہو جائے گی انڈین آرمی نے 114 دھنوش گنز کو 2018 میں خریدا تھا جس میں سے 19 گنز کی جو ڈلیوری ہے وہ پوری ہو چکی ہے لیکن جو ان کی اگلی سپلائی تھی وہ روک دی گئی تھی جو کی پہلے لوگ ڈاؤنز کے قرآن ہوئی تھی اور بعد میں اس کے ہائیڈرالک سائٹ اور اس کے ماؤنٹنگ میں کچھ فالٹس آ جانے کے قرآن روک دی گئی تھی تو چلیئے ابھی ایم سیہ فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں جانتے ہیں ایم سیہ کا مطلب ہے ایم سیہ کا مطلب ہے اڈوانس میڈیوم کومبیٹ ایک کرافٹ یہ ہمارے دیش دورہ بنائے جانے والا پہلا فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ ہے جو کی ایک سٹیلتھ ایک کرافٹ ہونے والا ہے یہ ایک سنگل سیڈ ٹوین انجن سٹیلتھ آل ویدر ملٹی رول فائٹر ایک کرافٹ ہونے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ایم سیہ مارک ون ویرینٹ کے بارے میں بات کریں گے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایم سیہ مارک ٹو ویرینٹ کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایم سیہ ایک ملٹی رول فائٹر ایک کرافٹ ہونے والا ہے اس میں سپر کروز سٹیلتھ اور سپر منوریبیلٹی جیسے فیچرز ہونے والے ہیں جو کہ اس کو ایک بہت اچھا ایر سپیورٹی فائٹر ایک کرافٹ بنا دیں گے تو چلیئے سب سے پہلے اس کے ڈیزائن کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو ایم سیہ میں ایک ریلیکسڈ سٹیٹک سٹیبلٹی ڈیزائن کا استعمال کیا جائے گا جس میں کوارڈ رپلیکس ڈیجیٹل فلائی بائی آپٹکس فلائٹ کنٹرول سسٹم کا استعمال کیا جائے گا اس کے ڈیزائن میں جیومیٹریکل سٹیلتھ کا استعمال کیا گیا ہے جانے کی اس کا ایسا ڈیزائن ہونے والا ہے جس کے استعمال سے اسے ایک کرافٹ کا ریڈار کروس ایکشن کافی کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کا انفر ریڈ سنگنیچر بھی کافی کم ہو جائے گا جس سے دوسرے ایک کرافٹ دورہ اس کو ٹریک کر پانا کافی مشکل ہو جائے گا اس میں انٹرنل ویپن بیس ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کمپوزٹی مٹیئرز کا استعمال کیا جائے گا اور دوسرے مٹیورز کا بھی استعمال کیا جائے گا جس میں ریڈار ابزوربنٹ پینٹ کا بھی استعمال کیا جائے گا جس سے اس کا ڈارک روس ایکشن اور کم کر دیا جائے گا اس کے فلائٹ کنٹرول سرفیس کو ایک سینٹرل مینجمنٹ کمپیوٹر سسٹم کنٹرول کرے گا اس کے انٹرنل ویپن بے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری ایویلیبل نہیں ہے لیکن جیسے دوسرے فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ میں ایک بڑا انٹرنل ویپن بے فیوزلاس کے نیچے ہوتا ہے اور دو شوٹے بیس فیوزلاس کی سائٹس پر ہوتے ہیں ویسے ہی اس ایک کرافٹ میں بھی ایسے تین انٹرنل ویپن بے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں مین انٹرنل ویپن بے بڑی لانگ رینج ایٹو ایر مسائلز کو کیری کرے گا اور جو سائیڈ والے بیس ہیں وہ شوٹ رینج ایٹو ایر مسائلز کو کیری کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ دوسرے ویپنز کو بھی کیری کر پائے گا جیسے کی بومبز اور ایر ٹو سرفیس مسائلز ایسی جانکاری ہے کہ اس میں چودنا کے قریب ایکسٹرنل ہارڈ پائنٹس ہو سکتے ہیں جو کی نائن ٹرنز تک کے ویپنز کو کیری کر سکتے ہیں یہ اپنے انٹرنل موڈ میں کتنے ویپنز کو کیری کرے گا اس کے بارے میں زیادہ جانکاری ویلیبل نہیں ہے لیکن وہ نائن ٹرنز سے کافی کم ہونے والی ہے جیسا کہ ہم نے ایر ٹو ریپٹر ایک کرافٹ میں دیکھا ہے کہ اس کے ایکسٹرنل ہارڈ پائنٹس کو جرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایکسٹرنل ہارڈ پائنٹس کے اوپر اگر ویپنز سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے ایک کرافٹ کا رڈار کاؤسیشن کافی بڑھ جاتا ہے اس لئے ایکسٹرنل ہارڈ پائنٹس کو سٹیلتھ مشنز میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے ایسے ہی اس ایک کرافٹ میں بھی ایکسٹرنل ہارڈ پائنٹس کو جرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی اس کے ڈیزائن کے بارے میں ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے جس سے ایسا پتا چلا ہے کہ اس کے ڈیزائن میں کچھ چینجز کیے گئے ہیں جو کی فائنل ڈیزائن کنفیگریشن میں دوزار اکیس میں ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے ایرون انڈیا دوزار اکیس میں اس کا فائنل ڈیزائن دکھایا جائے گا جس میں یہ سبھی نئے چینجز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس میں ایک ڈائیورٹر لیس سپرسونک انلیٹ کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک ایسی ایر انلیٹ ہوتی ہے جس کے استعمال سے ایک کرافٹ کا وجن تو کم ہوگا ہی اس کے ساتھ ہی اس کا فرنٹل ریڈار کروس سیکشن بھی کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اس نئے ڈیزائن میں اس کے مین لینڈنگ گیر کو بھی چینج کر دیا گیا ہے اور اس کے انٹرنل ویپن بے کے ڈیزائن کو بھی امپروف کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک کرافٹ میں جو انجن کی پوزیشن ہے اسے تھوڑا آگے کر دیا گیا ہے جس سے ایک بڑے 110 کین کپیسٹی والے انجن کے لیے جگہ بن جائے گی جس میں تھرسٹ ویکٹنگ نوزل موڈیول بھی لگا ہو اس کے ساتھ ہی اس میں ریڈار اوبزورمنٹ میٹریلز کا بھی استعمال کیا جائے گا جو کہ اس کے ریڈار کروس سیکشن کو کم کریں گے ایسے میٹریلز ڈی آر ڈیو نے پہلے سے ہی ڈیویلپ کر لیے ہیں تو چلیے ابھی اس کے فلائٹ کنٹرول سسٹم کے بارے بات کر لیتے ہیں اس میں فلائی بائی آپٹک سسٹم کا استعمال کیا جائے گا فلائی بائی آپٹک سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں فائیبر آپٹک کیبلز کا استعمال کیا جائے گا جس سے ایک کرافٹ کی مینٹینیبلٹی بھی آسان ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی فلائی بائی آپٹک کے استعمال سے آپ کے ایک کرافٹ کے اندر ہی ڈیٹا ٹرانسفر زیادہ تیجی سے ہو سکتا ہے کیونکہ جو فائیبر آپٹک کیبل ہوتی ہیں اس کے استعمال سے آپ کی data transfer speed کافی تیج ہو جاتی ہے یہی کارن ہے کہ آج بھی high speed internet کے لیے fiber optic cables کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جو سبھی نئے 5th generation fighter aircraft اور 6th generation fighter aircraft بنائے جا رہے ہیں ان میں اسی fly by optic system کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک next generation distributed digital flight control computer کا بھی استعمال کیا جائے گا جس میں چار computing channels ہوں گے جس میں سے ہر ایک channel کے پاس اس کی الگ independent power supply ہوگی دوستو AMCA کو زیادہ stealth اور high angle of attack performance کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو چلیے ابھی اس کے propulsion system کے بارے بات کر لیتے ہیں ابھی تک جو ایسی جانکاری ہے اس سے ایسا پتا چڑا ہے کہ AMCA mark 1 variant میں general electric دورہ بنائے جانے والے GEF414 enhanced engine کا استعمال کیا جائے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ AMCA mark 1 variant کے لیے پہلے سے ہی engine چن لیا گیا ہے لیکن جو ہمارا AMCA mark 2 variant آئے گا اس کے لیے ایک نئے engine select کیا جائے گا تو اس کے لیے ابھی بھی بات چیز چل رہی ہے لیکن AMCA mark 1 variant کے لیے engine select کر لیا گیا ہے دوستو general electric F414 enhanced engine کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ یہ 116 KN کا wet thrust generate کرے گا جانے کی آفٹر برنر کے ساتھ یہ 116 KN تک کا thrust generate کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ engine کی بھی زیادہ اچھے طریقے سے خفت کرے گا ابھی تک ایسی جانکاری نہیں ہے کہ AMCA mark 1 variant میں thrust vectoring nosels کا استعمال کیا جائے گا یا نہیں کیونکہ ابھی تک اس ریکرافٹ کے لیے thrust vectoring nosels کو confirm تو کر دیا گیا ہے لیکن نہ تو ایسی جانکاری دی گئی ہے کہ AMCA mark 1 variant میں یہ دیکھنے کو ملیں گی یا یہ AMCA mark 2 variant میں دیکھنے کو ملیں گی اس کے ساتھ یہ بھی clear نہیں ہے کہ یہ 2D thrust vectoring ہونے والی ہے یا 3D thrust vectoring ہونے والی ہے اس کے ریڈار کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں اتم ایسی ریڈار کا استعمال کیا جائے گا ابھی جو تیجس ایکرافٹ کے لیے اتم ایسی ریڈار develop کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں جو ایمسی ایکرافٹ میں ریڈار لگا جائے گا وہ کافی بڑا ہوگا اور جیدہ TR modules والا ہوگا ابھی ہمارے سکھوئی 30M کے ایکرافٹ کے لیے ایک بڑا اتم ایسی ریڈار develop کیا جائے گا ابھی تک جو ہمارا اتم ایسی ریڈار ہے وہ gallium arsenide based ہے لیکن ایسی امید ہے کہ جب تک AMCA production میں انٹر ہوگا تب تک ایک gallium nitride based اتم ایسی ریڈار develop ہو چکا ہوگا جسے کہ ہم ایمسی ایکرافٹ میں استعمال کر پائیں گے ابھی تک یہ جانکاری نہیں ہے کہ ایمسی ریڈار کی رینج کتنی ہوگی لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ریڈار کی maximum detection range 400 کلومیٹر ہوگی اور ایک 3 میٹر سکیر RCS والے target کے لیے اس کی detection range 200 سے لے کر 200 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے ویونکس اور equipment کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک infrared search and track system ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک advanced situational oriented electronic warfare system ہوگا جس میں ایک all aspect radar warning receiver ہوگا ایک self protection jammer ہوگا ایک laser warning receiver ہوگا اور ایک missile warning suite ہوگا defense electronics application laboratory DEAL ایک نئے next generation network centric aircraft management system کے اوپر کام کر رہی ہیں جس میں weapon system بھی شامل ہیں جس میں بہت سارے feature ہونے والے ہیں جیسے کی data fusion cooperative engagement capability decision aids integrated modular avionics اور internal signature control اور ایسے system کا استعمال ہمارے amca میں بھی کیا جائے گا اس ایک craft میں integrated modular avionics کا استعمال کیا جائے گا جس سے اس ایک craft کو data fusion کی capability بھی مل جائے گی data fusion capability اس capability کو کہتے ہیں جس میں ایک craft کے سبھی avionics سے ملے data کو ایک ہی جگہ پر pilot کو دکھایا جاتا ہے جسے pilot کی situational awareness کافی improve ہو جاتی ہے f22 raptor ایک craft اور f35 ایک craft میں بھی اسی data fusion capability کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے cockpit کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک بڑی multifunctional touch screen کا استعمال کیا جائے گا جسے کی voice command سے بھی control کیا جا سکے گا ابھی یہ confirm نہیں ہے کہ اسے voice command سے control کیا جا سکتایا یا نہیں لیکن ایسا plan جرور کیا گیا ہے اس کے weapon system کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری astra series کی سبھی missiles کا استعمال کرے گا جو کی 110 km سے لے کر 300 km تک کی mark شمطہ والی ہوں گی اس میں ہم astra mark 1 mark 2 اور mark 3 missiles کی بات کر رہے ہیں جس میں astra mark 2 اور mark 3 ابھی development میں ہے جو کی اسے craft development کے پورا ہونے تک بن کر تیار ہو جکی ہوں گی اس کی maximum speed کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی سے زیادہ ہونے والی ہے اور اس کی range کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی range 3000 km سے زیادہ ہوگی اور اس کی combat range 1600 km سے زیادہ ہونے والی ہے اس کی service ceiling 65,000 feet تک ہوگی اس کے ساتھ ہی اس میں ایک gsh 23 cannon کا استعمال کیا جائے گا جو کی ایک 23 mm cannon ہے اس کے ساتھ ہی یہ باقی سبھی طرح کے weapon system کا استعمال کر سکے گا جس میں rocket ports air to surface missiles اور bombs شامل ہیں یہ ایک 5th generation fighter aircraft ہونے والا ہے لیکن جو اس کا بعد میں نیا variant آئے گا وہ ایک 6th generation fighter aircraft ہونے والا ہے اور اس میں جو technology سے استعمال کی جائیں گی وہ engineer force کے مطابق 6th generation کی ہونے والی ہیں ہم بات کر رہے ہیں emcea mark 2 کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہم ایک الگ نئی ویڈیو میں بات کریں گے emcea mark 1 کی timeline کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایسی جانکاری ہے کہ اس کا پہلا prototype ہمیں 2023 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور 2024 تک اس کی first flight ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں thanks for watching this ویڈیو جائے ہند جائے بھارت